نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل کاویا ہندی چینل میں آج پھر میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو ایک نئی جانکاری کے ساتھ تو فرینڈ جیسا کی میں نے اپنا پوش اپ برا کا ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کی وائر والی برا اور ڈان وائر برا کیا ہوتی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہے تو آج میں وہی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کہ وائر والی برا پہننا ہمارے لیے کتنا فائدے مند ہے کتنا نقصان ہے اور ہمیں اگر پہنی چاہیے تو کب پہنی چاہیے کن کپڑوں کے ساتھ پہنی چاہیے اور کتنی ٹائم تک پہننا چاہیے اور اگر ہم نے زیادہ اس کو ویئر کیا تو ہمیں اس سے نقصان کیا ہے اور ہم اسے پہنتے ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا ہے وہ سب آج میں اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو ویڈیو میں لاس تک بنے رہنا تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو فرینڈز انڈر وائر برا کے بارے میں سب مہلائیں جانتی ہیں گلز بھی جانتی ہیں پر جو بیگنرز گلز ہیں جنہیں شروع شروع میں ابھی برا پہننا ہی شروع کیا ہے شاید ان کو نہیں پتا ہوگا تو ان کو بتانے کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ انڈر وائر برا اور نون وائر برا کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو دیکھنے میں ساری برا ایک جیسی لگے گی بٹ ان کو اس میں وائر اور نون وائر کیا ہوتا ہے وہ میں ابھی بتاتی ہوں یہ میری برا ہے اور ایک یہ یہ دیکھیں اب اس میں وائر نون وائر برا کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ویسے جن کو پتا ہے پر جو بیگنرز گلز ہیں ان کے لیے بھی ہیں وہ بھی میرا ویڈیوز دیکھتی ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ جو آپ کا یہ کپ ہوتا ہے اس کے نیچے یہاں پہ ایک وائر سی دی ہوتی ہے یہ الگ سے اور یہ بہت کافی ٹائٹ ہارڈ مٹیریل ہوتا ہے اس میں یا تو پلاسٹک کی رنگ ڈالی بھی ہوتی یا پھر لوہے کی یا میٹل کی آپ کو میں پیچھے سے دکھاتی ہوں یہ پورا ایک گروہ جو ہے وہ ہے وائر کا ٹھیک ہے یہ اور یہ ہے وائر لیس یعنی کی آپ کے جو بسٹ مطلب کی جو آپ کا بوپس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے کپ آتا ہے وہاں پہ نیچے پہ وائر دی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں وائر والی اور جہاں وائر لیس جہاں پہ وائر نہیں دی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں وائر لیس برا جن کو نہیں پتا ہے ان کے لیے میں نے یہ بتانا جروری سمجھا کیونکہ جو بگنرز ہوتی ہیں گرلز ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کی وائر نون وائر کیا ہوتی ہے تو ان کے لیے کیا ڈیفرنس ہے وائر اور نون وائر برا میں تو وائر برا ہم کیوں پہنتے ہیں اور یہ اتنی چلن میں کیوں ہیں وائر برا کیا کرتا ہے کی ہمارے جو بریسٹ ہیں ان کو لفٹ اپ کر کے اور ایک اوبھار اوپر کی طرف اوبھار لا دیتا ہے کیونکہ وہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے بریسٹ کو اوپر لفٹ اپ کر کے وہیں پہ روک دیتا ہے وہ وائر جو اسی لیے لگا جاتے ہیں کہ وہیں پہ آپ کے بریسٹ کو روک دیں گے تو وہ بریسٹ آپ کے اسی جگہ پہ جہاں پہ فٹ ہوئے ہیں وہیں پہ ہی رہیں گے اور اوپر کی طرف آ جائیں گے تو آپ کی جو ڈریس کی لوکنگ ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے اور وائر برا کیا کرتی ہے کہ آپ کے بریسٹ کو اسی آکار میں ساری جو بھی ٹیشوز جتہ بھی ہوتا ہے اس کو سنکرونائز کر کے ایک ہی شیپ میں پوفیکٹ شیپ میں لا دیتا ہے اور اس سے آپ جب کوئی بھی ڈریس پر ایئر کرتے ہو تو آپ کی لوکنگ اچھی آتی ہے تیسرا جو وائر ہوتے ہیں وہ جو جن کے ہیوی بریسٹ ہیں اور نون وائر برا زیادہ ان کو جو ہولڈ نہیں کر باتی ہے اور ان کو یہ رہتا ہے کہ بریسٹ اگر ڈریس پہنی ہے تو وہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو ان کو وائر والی برا کیا کرتی ہے جن کے ہیوی بریسٹ ہیں ان کو بھی وہ کافی لفٹ اپ کر کے اور پھر وہ ان کو ایک کساؤ سا دیتا ہے جس سے جو ہے بریسٹ نیچے کی طرف لٹکے ہوئے نہ دکھے اوپر کی طرف لفٹ ہوئے اور پھر شیپ میں دیکھتے ہیں اس لئے جو وائر والی برا ہے وہ چلن میں جیادہ ان کو جو ہے وہ سارے بریسٹ کی ٹیشو کو یا اس کے سارے بہار کو ایک جگہ پہ کر کے ایک جگہ پہ اکھٹا کر کے پھر راؤنڈ شیپ دیکھ کے ان کو جو ہے ایک آکرشک بنا دیتا ہے اس لئے انڈر وائر برا جو ہے وہ کافی چلن میں ہیں بر جیسا کی ہر چیز کا نقصان یا فائدے دونوں ہوتے ہیں تو اس کے فائدے تو یہی ہیں کہ آپ کو آکرشک دکھانے میں اور جن کے ہیوی بریسٹ ہیں اور وہ لٹک جاتے ہیں اس وجہ سے وہ جو ہے اپنی من پسند کی ڈریسز نہیں پہنتے ہیں یا لوس پہنتے ہیں پہنتے کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ فٹنگ پہنیں گے تو ان کے بریسٹ اتنے اچھے نہیں دیکھتے ہیں اس لئے وہ لوس ریس پہنتے ہیں یا پھر جن کے بہت ہی پش اپس براہ جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر انڈر وائر لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ پیڈنگ کے ثرو بھی اور وائر کے ثرو بھی آپ کے بریسٹ کو اوپر لفٹ اپ کر کے اور زیادہ ان کو اوپر کی طرف ابرہوا دکھائیں جس سے جو آپ کا کلیویز ہے وہ کافی اچھا دکھیں تو یہ تو اس کے ہیں فائد اب انڈر وائر براز جو ہے وائر والی جو براز ہوتی ہیں وہ ہمیں کیوں زیادہ نہیں پہنی چاہیے یعنی اس کے نقصان بھی بہت ہیں وائر والی جو براز ہیں وہ ایک اس طریقے سے وائر کے دوارہ بنائی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اگر آپ دیلی یوز میں پہنیں گے تو یہ جو وائر جو دیوی ہے یہ آپ کے بریسٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیوں کیونکہ یہ جو براز ہے وہ آپ کے boobs کو کافی ٹائٹ اور ایک جگہ پر اکھٹا کر کے پر شیف دیتا ہے تو آپ پورے دن اگر آپ دیلی ویر میں پہنو گے تو دیلی آپ کے جو بریسٹ ہیں وہ کسی وے ایک سنکوچت ہوئے رہیں گے تو اس وجہ سے آپ کے بریسٹ میں اگ دم کسی رہنے کی وجہ سے گانٹھے پڑ سکتی ہے اور آپ کو کینسر کی شکایت ہو سکتی ہے تو یہ تو تھا نقصان پہلا نقصان دوسرا نقصان اس طرح کے جو یہ پلاسٹک ہوتے ہیں وہ کافی ہارڈ مٹیر مدب ہارڈ پلاسٹک ہوتے ہیں اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بریسٹ کے نیچے نشان بھی پڑ سکتے ہیں اور وہاں پہ ایچنگ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے چاہے آپ کسی بھی برینڈ کی لوگ کسی بھی ہو میں نے بھی یہ لی تھی میں پوش برام میں جیسا کہ میں اس ویڈیو میں بتائی کہ میں وائرلیس ڈھون رہی تھی بٹ میرے کو نہیں ملی بٹ یہ جو ہے یہ برام میں پہن چکی ہوں اس کو میں پانچ گھنٹے پہنا تھا بٹ میرے کو جیادہ ہارڈ نہیں لگی جو اس کا پلاسٹک تھا یہ کافی سمود ہے حالان کی یہ پتہ نہیں کون سا برینڈ ہے اتنا چلن میں نہیں ہے یہ پریٹی کیٹ والا بٹ اس کو میں پہنا تھا مرے پورے دن بلکل نہیں پتہ چلا کہ اس کے نیچے وائر ہے جو چوب رہی ہے بٹ ہاں یہ ہے کہ جن کے بہت ہی بہت بریسٹ ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پلاسٹک ہے وہ جو چوبے اور بہت بار یہ ہوتا ہے کہ کھیں سے اگر کٹ فٹ بھی گئی ہے تو ان کو اندھر تک چوب جاتا ہے تو ان کو کیا ہوتا نیشان بھی بن جاتا ہے وہاں پہ رہی شاہ جاتا ہے ایچیں کی پرابلم حالانکہ میں نے اس کو زیادہ نہیں پینا چار پانچ گھنٹے ہی پینا تھا بٹ میرے کو اتنا ایچیں کا پرابلم نہیں ہوا کافی سوفٹ اور اچھا مٹیریل ہے پر جو پلاسٹک ہے جو نیچے اندر وائر دی ہوئے یہ سچ میں ہارڈ پلاسٹک ہے بٹ اس کو آپ اگر سوچو صبح سے لے رات تک فیئر کرو تو نہیں آپ ایک ٹائم پہ ضرور اچھنگ ہونے لگے گی اور اگر گرمی کا موسم ہے تو جرور آپ پلاسٹک ہے پلاسٹک سے پسین آئے گا ہی آئے گا اور پر ریش اور اچھنگ کی پرابلم ہو جائے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے بریس کے نیچے کچھ پہنا ہوا ہے کیونکہ وہ وائر کے دورہ ہی اس کو کورنگ دیا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بھاری پن ہے وہ ایک کسی پرٹیکولر جگہ پہ ہے تو تھوڑا سا آپ کو یہ ان ایزی نیس لگ سکتی ہے اور انڈر وائر برا کو آپ ڈائریکٹ ایسے ہی مشین میں ڈال نہیں دھو سکتی کیونکہ اس کے وائر کے ٹوپ نیکی یا اس کے کٹ کے باہر مٹیریل سے باہر نیکل نیکی وجہ سے فٹ سکتی ہے یا دوسرے آپ کے کلوت کو بھی ہام کر سکتی ہے تو اس لئے اگر آپ اس کو مشین میں دھو رہے ہیں تو جو لانڈری بیگ آتے ہیں اس میں ڈال کے آپ دھویں ڈائریکٹ میں نہ ڈال لیں کیونکہ ان کی نیچے کی وائر ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو ایک یہ بھی نقصان ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ مشین میں نہیں دھو سکتے ہیں یا تو ہاتھ سے دھو یا پھر کسی پرٹیکولر بیگ میں اس میں ڈال کے آپ انڈر وائر برا کو دھو سکتے ہیں اور گرمی میں اکثر یہ ہوتا ہے جو برا ہوتی ہے یہ آپ کے بریسٹ کو کافی کسیوے رکھتی ہے اور نیچے کی طرف کافی ایک پریشر برم تو ہوتی ہی ہے گرمی میں ایسا لگتا ہے کہ دم سا گھٹنے لگتا ہے تو اس لئے اگر آپ انڈر وائر برا پہن رہے ہیں تو آپ پرٹیکولر کسی فنکشن میں یا دو تین گھنٹے کے لئے ایسے میں نہ پہنیں کہ جہاں بہت جیادہ گرمی ہے یا بہت جیادہ میشی کوئی جگہ ہے یا پھر آپ دن بر اسی برا میں رہنا ہے تو ایسا نہ کریں کیونکہ انڈر وائر برا ہوتی ہے وہ کافی نقصان کر سکتی ہے آپ کے بریس کو آپ کی باڈی کو ویسے آج کل جو ٹیکنولوجی کافی ایڈوانس ہو گئی ہی انڈر وائر برا پہن ہی جہاں آپ کو پیشل دکھنا ہے پوفی دکھنا ہے آپ ڈیلی ویئر میں اس کو پلیز ویئر نہ کریں نہیں تو آپ کے بریس پہ جو برڈن پڑے گا اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے میں نے یہ برا کافی اچھے مٹیریل کی بنی ہوئی ہے تچ ہڑ ہے کہ میرے کو اس کے جو ہے حالانکہ میں وائر والی برا پروفر نہیں کرتی ہوں کیونکہ میرے کو اس کے نقصان پتا ہے پھر بھی میرے کو جب نہیں مل رہی تھی تو میں نے لی اور میں جب اس کو فرس ٹائم ویئر کیا تو میرے کو سچ لے کے اگر رات تک پہنو گے تو ضرور آپ کو اس سے پرابلم ہوئی گی اور بہت سی انڈر وائر برا شیم لیس آتی ہے پر کچھ ایک برا جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو اگر فٹیڈ کپڑے پہنے ہیں تو ان کی جو پلاسٹک والی وائر ہے وہ کپڑوں کے اندر سے جھاکتی ہے تو یہ بھی پرابلم آتی ہے انڈر وائر برا میں بھا انڈر وائر برا آپ جب ہی پہنیں جب آپ کوئی پارٹی میں جانا ہو یا پھر آپ کو میٹنگ کرنی ہو یا پھر آپ خود کو پرزین کرنا ہو اس ٹائم پہ انڈر وائر برا سے زیادہ اسے ویر نہیں کریں کیوں کیونکہ اگر اس سے زیادہ ویر کریں گی تو ایچنگ کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے بریسٹ کی ٹیشو سام ہو سکتے ہیں اور جن مہیلاؤں کے بریسٹ کافی ہیوی ہیں وہ مہیلائیں سب سے زیادہ سوچتی ہیں کہ وہ اس طرح کی انڈروائر برا پہنیں گے تو ان کے بریسٹ جو ہیں وہ اوپر لیفٹ اپ ہو دیکھیں گے اور وہ لٹکیں گے نہیں بہت سی جگہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ ویر برا پہنیں گے تو آپ کے جو بریسٹ ہیں وہ واپس اسی شیپ میں آ جائیں گے اور جو لٹکنے کی پرابلم ہے جو بریسٹ نیچے کی طرف آ گئے ہیں وہ واپس اوپر لیفٹ اپ ہو جاتے ہیں بٹ کچھ حد تک وہ لیفٹ اپ ہو بھی جاتے ہیں اور یہ جو ہے بٹ پوری طرح سے نہیں پوری طرح سے آپ کو لیفٹ کرنا ہے تو آپ کو ایکسرسائج کرنی پڑے گی اگر بریسٹ نیچے کی طرف لٹک رہے ہیں تو بھی ان کو برا نہ لگے اور وہ ڈریس ویئر کر سکے بٹ ایسا کرنے سے آپ کے بریسٹ ہیں وہ اور زیادہ ہام ہو جائیں گے کیوں کیونکہ جن کو ہیوی بریسٹ ہیں وہ ایک اس وائر کی جو پلاسٹک جو ہوتی ہے پلاسٹک بریسٹ اتنی سوہ سے لے کے شام تک رکھا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوئے گی آپ کے بریسٹ کو بریسٹ کی جو تیشوز ہیں ان کو بہت زیادہ ہام ہوئے گا اس وجہ سے ان میں گانٹھے پڑھنے کا در ہے تو جن کے ہیوی بریسٹ ہیں یا جن کے بریسٹ لٹک گئے ہیں سیگ ہو گئے ہیں ان میلاؤں کو تب ہی یہ بریسٹ پہن نی چاہیے جب انہیں کوئی پارٹی یا کوئی فنکشن یا پھر کہیں شپیشل کہیں آپ جانا ہے تب ہی ویئر کریں اگر آپ بریسٹ سیگ ہو گئے ہیں میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا ہے ایکس سائز کریں ایک اس طرح کی وائر والی برا پہن کر اگر آپ سوچیں گے کہ ہم دن بھر پہن کے اچھا لگ رہا ہے شروع شروع میں آپ اچھا بھی لگ گا آپ آپ فٹنگ بھی پر پر آئے گی آپ بہت اچھے سے لگ گا چلو ٹھیک ہے بریسٹ میرے سائگ نہیں دکھ رہے پر دھیرے دھیرے آپ کی پر بھڑ جائے گی تو آپ ایسا نہ کریں میرا پرسنل اگر میں ایکسپیرنس بتاؤں تو میں نے کبھی انڈر وائر برا نہیں پہنی ہے تو اب پہنی جیسا میں نے پہنی برا لینی تھی کیونکہ میرے وی شیپ کی دریس ہے جو میرے پاس ایک دو ان کے لئے چاہیے تھی میرے کو اپنی ساری کی بلاوس کے ساتھ میں یا دیکھنا تا کی آنکھیں پوش اپ برا کا کیا ریزلٹ رہتا ہے تو مجھے لینی تھی بٹ اس میں بھی میں وائرلیس ڈھون رہی تھی بٹ وہ این وائر لی نہیں تھی وائر والی ہی ملی پر اس میں یہ لکھا تھا کہ جو وائر ہیں وہ کافی اچھے مٹیریل کے بنے ہو گئے ہیں بٹ اس میں یہ تھا کہ آپ کو نہیں حام ہوگا اسے تو میں نے لے کے دیکھا اور میں نے چار سے پانچ بس وہ ہی ہے کہ کساوٹ ہے بس ویسا ہی بس زیادہ ایسا نہیں کہ دم گھٹنے والی حالت نہیں تھی میر کو تو یہ سوفٹ لگی بلکل ایسے کساوٹ والی نہیں لگی بٹ ہاں جن کے ہیوی بریسٹ ان کو زیادہ ایسے لگے گا بہت کس دیا ہے کیونکہ یہ ہوتی اسی لیے ہے کہ وہ ایک وائر جو ہوتی ہے وہ آپ کے پورے بریسٹ کو گول شیپ میں لانے کیلئے ایک جگہ پہ کھٹا کر دیتی ہے تو اس طرحے سے یہ وائر والی براگ کام کرتی ہے تو میں نے کسی لیے یہ ایک ہی لی تھی دوسرا میں نے سوچا بھی لے لے چلو ٹھیک کہ اوکیجن ہوئے گا تو 4-5 گھنٹے کے لیے بیسٹ پہنے منا نہیں ہے اچھے برینڈ کی لیں تو آپ کو ایسی کوئی پر دیلی میں اگر آپ میرا اوپینین جان ہوگے تو نہیں دیلی میں آپ اس کو نہ پہنے تو بہت نہیں تو بہت پرابلم ہو جائے گی یہ میں جوپ کسی لی تھی اس میں بھی وائر والی تھی بٹ میں نے یہ وائر لی لی ہے یہ بھی کافی کامفی ہے کافی اچھی ہے کافی اچھا مٹیریل ہے میں آپ نیکسٹ ویڈیو جب بھی بناؤں گی یہ بھی بناؤں گی کہ آپ کے واتروب میں کون کون سی براز ہونی چاہیے اور کس کپڑوں کے ساتھ کون سی برا پہنے وہ بھی میں اپنے جلدی ہی ویڈیو لاؤں گی اس پہ بھی ابھی کے لیے فیلال اتنا ہی کہ آپ جو ہے ڈیلی میں وائر والی برا نہ پہنے ڈیلی میں وائر لیس والی برا یا سپورٹس برا پہنے جو ضرور یہ برا آپ کو مور کونفیڈنس مور آپ کو پرابر شیپ دے گی آپ کی ڈریس کو آپ کو بہت بہت اچھا شیپ دے گی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ برا اچھی نہیں ہوتی ہاں یہ اچھی ہوتی ہیں آپ کو پرابر شیپ میں رکھتی ہے آپ کے برا پرابر شیپ جو ہوتی اسی شیپ میں دکھاتی ہے تو یہ برا اچھی ہوتی ہے بر ڈیلی میں ویئر کرنے کے لئے برا اچھی نہیں ہے تو آپ بھی اگر ڈیلی میں سوچ رہے ہیں کہ انڈر وائی برا پہننے کی سوچ رہے ہیں یا آپ پہن رہے ہیں تو پیلز سٹاپ کر دیجئے وائرلیس والی برا برا جو ہے جیدہ کمفی رہتی ہے اور جہاں بریس سیگ کی بات ہے تو آپ وائرلیس والی بھی پہنے ساتھ میں ایکسرسائز کریں اور وائرلیس والی برا بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نیچے اکدھم ہی اگر آپ کی پرفیکٹ سائز کی ہے تو آپ کے بریس کو سیگ نہیں ہونے دے گی تو وائرلیس والی برا ہی آپ پہنے تو فرنڈز میرا آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ آج کی جانکاری آپ کو کیسے لگی میرے کو کمنٹ میں ضرور بتانا اور اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دینا شیئر ضرور کر ڈالو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور لاست تک میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد اور فرنڈز پھر ملوں گی آپ کو نئے ویڈیو نئی جائے پھر ملتی فرنڈز بائی یہ میرا گلیٹر لبام ہے کیمری کی طرف دیکھو یہ بہت اچھا لگا ہے یہ بہت شائنی ہے پھر پھر ایلسا سٹکر لگا ہوئے تھا اور میں نے اس کو تار کہ میری تیبل پہ چپکا دیا ڈیڈیو بنا کیمری کی طرف دیکھتے ہیں اور کیمرہ ادھر ہے یہ نہ کی ادھر ادھر دیکھوگے تب پتہ لگے کی آپ کیمرے میں بہت 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 بہت